السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے اور آپ نے جو دعائیں دیئے ہیں اللہ رب العالمین آپ کے بال بچوں کو بھی خوش رکھے اور ہمارے بال بچوں کو بھی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر زبان درازی بھی کرتے ہیں خاصتہ سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو سب وہ شتم تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا مسلمان ہیں اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیسے کھوٹ ہیں اگر وہ قرآن اور سنت کو مانتے تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام اہل سنت والجماعہ احمد بن حمل نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی وصاحبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وصحرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں وامینہ علیہ وحی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کے وہ امین ہیں امانتدار ہیں الشریعہ لیل آجری جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر دو ہزار چار سو چھا چھٹ دیکھا آپ نے یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منحاجی سنہ جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو بیالیس پہ کہا ہے ہوا واحد من کتاب الوحی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کتاب وحی میں سے ہیں کتاب وحی میں سے ہیں علامہ ذہبی منی سیر اعلام نوبلہ جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو تیس پہ لکھا ہے وقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہوں کی شہادت دیکھ لیجئے کان معاویہ یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتابت کیا کرتے تھے پڑھے لکھے اس زمانے کے پڑھے لکھے بالکل ذہین اور فطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمابردار بردار اور آپ کے خدمت گزار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے لیے معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا تھا بولایا کر دیتے چنانچہ مسرد امام احمد بن حمل میں ہے دو ہزار چھ سو اکی آنمبر کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا ابن عباس عبداللہ بن عباس اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان سنو میرے بھائیو ذرا کان کھول کر سنو عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا اذہب جاؤ فدعو لی معاویہ معاویہ کو میرے پاس لاؤ وکانے کاتبو اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا معاویہ پڑھا لکھا ہے اس کو اپنے پاس کاتب بنا لیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم ہم ضرور معاویہ کو کاتب اپنے پاس رکھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار پانٹ سو ایک مسلمانوں ذرا غور تو کرو اہل بیت نے بیان کیا ہے فضائل معاویہ کو اگر آج کا کوئی اندھا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتا ہے تو اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے یاد رکھو اب میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے دشمنان معاویہ کے نام ہے نہج البلاغہ خطب الامام علی جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر لکھا ہوا ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے مملکت کے اندر اس پیغام کو عام کر دیا تھا اور کہا کرتے تھے اور ہمارے درمیان اور اہل شام کے درمیان جو بات ہوئی وہ یہ کہ وہ ظاہر انہ ربنا واحد کہ معاویہ کا رب اور علی کا رب ایک ہے ونبینا واحد اور علی کا نبی محمد رسول اللہ معاویہ کا بھی نبی محمد رسول اللہ ودعوتنا فی الاسلام واحدہ اسلام میں جتنا علی کا حق ہے معاویہ کا بھی اتن حق ہے وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْاِیمَانِ بِاللَّهِ اور ہم اہل شام سے اللہ پر ایمان لانے میں زیادہ نہیں وَالتصدیق بے رسولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اہل شام اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اہل عراق اور علی کے طرف دار کرتے ہیں وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا اور وہ بھی ہم سے زیادہ نہیں ہم دونوں کے دونوں برابر ہیں الامر واحد معاملہ بالکل سیدھا سا ہمارا رب بھی ایک ہمارا دین بھی ایک ہمارا نبی بھی ایک ہے اِلَّا مَخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَا ہاں ہمارا اور اہل شام یا معاویہ کے اختلاف عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے قاتلوں کے سلسلے میں تھا اور ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہوں کے خون سے بلکل بریو زمہ ہے بلکل بریو زمہ ہے دیکھا مسلمانوں غور کرو یہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہوں کا پیغام ہے شیعی رافضی کی کتاب کے اندر بیان ہے شیعی رافضی کی کتاب کے اندر بیان ہے اس کا یاد اکو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ان سے پوچھا گئے یا ابا عبداللہ لی خال جوکرہ انہو ینتقس معاویہ ابو عبداللہ میرے مامو کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی میرا مامو تمکش کرتا ہے وہ ربما اکل تو معاہ خور سکتا ہے کہ میں نے اپنے مامو کے ساتھ کھانا کھایا ہو فقال ابو عبداللہ مبادرن امام احمد بن حنبل نے فوراں کہا لا تاکل معاہو جو معاویہ کو گالی دیتا ہے اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اس کے ساتھ کھانا اَسْسُنَّ لِلْخَلَّال جن نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اٹھالیس اور یہ روایت نمبر کتنا ہے چھے سو تیرانوے یہ ہے امام اہل سنت و جماعت کا پیغام سنو مسلمانوں اور غور کرو غور کرو تم لا الہ الا اللہ ہمارے اصلاف کیسے تھے کہ ایسے ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے تھے جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرے قال ابو عبداللہ ہادا قول سوئن ردی یہ بدترین بات ہے یجان ابوناہ اولائی القوم ولا یجان اسود ان سے دور رہو اور ان سے بیٹھنا اٹھنا تک چھوڑ دو وَنُبَيِّنُ عَمْرَهُمْ لِلْنَاسِ اور ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کریں گے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں زبان درازیاں کیا کرتے ہیں اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ابراہیم بن محسرہ کہتے ہیں مَا رَأِتُ عُمَرَ بَنَا عَبْدَلْعَزِزِ ضَرَبَا إِنسَانُ قَدْتُوا إِلَّا إِنسَانُ شَطَبُوا مُعَاوِيَةُ میں نے عمر بن عبدالعزیز آہ عمر بن عبدالعزیز اس کو کبھی بھی کسی کو انسان کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس آدمی کے جو مَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ کو برے الفاظ سے یاد کرتا تھا فَإِنَّهُ ضَرَبَهُ اصْوَاطًا کونے اس کو لگاتے تھے جو مَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کیا کرتا تھا دیکھا اسی طرح سے رضیع بن نافع الحلبی رحم اللہ مَاوِيَةُ سِطْرٌ لے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ یہ وہ پردہ ہیں صحابہ کے دربیان فَإِلَا كَشَفَ الرَّجُلِ السِطْرِ اِجْدَرَىٰ لَا مَا وَرَأَهُ جب آدمی پردے کو چاک کر دیتا ہے تو اندر تک جھانکتا ہے صحابہ کرام میں سے جو شخص بھی مَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ تک پہنچے گا اس کے بعد اور صحابہ تک پہنچے گا اس لئے مسلمانوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو اور شیعہ کو بتاؤ کہ مَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ کی خدمات آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی کفاروں کی آنکھوں کے لئے بلکل ہی چُبھنے واری خدمات تھی اس لئے کہ مَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ نے جہاد کا پرچم لہر آیا اسلام کو چہار داغِ عالم میں عام کیا اس لئے آج بھی شیعہ رافضی سبائی چولہ جلتا ہے یہودی بھی جلتا ہے کرسچن بھی جلتا ہے تم نہ جلو مسلمانوں تم بتا دو کہ ہم مَاوِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ کی خدمات سے خوش ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ان سے تھے اسی طرح سے ہم بھی خوش ہیں لیکن اگر کوئی مرتا ہے بغضِ مُعَاوِيَةُ میں تو یاد رکھو جو مُعَاوِيَةُ سے بغض رکھتا ہے وہ علی سے بھی بغض رکھتا ہے جونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ بھی مومن ہم بھی مومن ان کا بھی رب اللہ اور ہمارا رب بھی اللہ ان کا بھی نبی محمد رسول اللہ ہمارا بھی نبی محمد رسول اللہ ان کا بھی دین اسلام ہمارا بھی دین اسلام اب جو اس کو نہ مانے وہ خارج اسلام